اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا میرے والی دولت مند نہ تھے پھر بھی ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے جب میں نے میٹرک پاس کیا تو والی صاحب نے حکم دیا بیٹی ابھی گھرداری سیکھو اگلے سال کالج میں ایڈمیشن لینا سو میں نے کالج جانے کا خواب اپنی آنکھوں میں بند کر لی اور ابب جان کے حکم پر گھرداری سنبھال لی اور ماں کے ساتھ کام کا آج میں ہاتھ بٹانے رگی میں والدین کی کلوتی بیٹی تھی وہ میرا بہت چاہو کرتے تھے مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ میرے سگے ماباپ نہیں ہیں بلکہ انہوں نے مجھے کہیں سے لے کر پالا تھا یا پھر میں کھوئی ہوئی بچی تھی اور یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں بہت گمزدہ ہوئی یہ انہوں نے مجھ جیسی گمشدہ بچی کو پناہ دی اور اولاد کی طرح پالا تھا کہ حقیقت بہت عرصے کے بعد مجھ کو معلوم ہوئی ہوا یہ تھا کہ ایک روز جب دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا میں اپنے حقیقی والدین کے گھر سے نکلی اور گلی میں آگئی ان دنوں میری عمر تین سال کے قریب تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تین سال کے بچے کو کتنا شعور ہوتا ہے میں بھی دنیا کے حالات سے بے خبر بس گلی میں سیدھی چلتی چلے گئی اور واپس نہ بلٹی بھلا کیسے مڑ کر دیکھتی اتنا شعور ہی نہ تھا آگے جا کر سڑک پر پہنچی تو اتنی چھوٹی بچی کو ٹریفیک سے بھری سڑک کی کنارے ادھر ادھر دیکھتے پا کر ایک جوڑے کی نگاہیں مجھ پر ٹھہر گئیں چند سیکنڈ میں انہوں نے جال لیا کہ میں گھر سے نکلی گمشدہ بچی ہوں جو راستہ بھول کر مینڈ روٹ تک آگئی ہے وہ اپنی گاڑی سے اتر اور میرے پاس آئے اس سے نام پوچھا میں کچھ نہ سمجھی اور رونے لگی تب انہوں نے مجھے سڑک کی کنانے سے اٹھا لیا اور گاڑی میں بٹھا دیا اب میں عورت کی گود میں تھی اور مرد گاڑی چلا رہا تھا مجھے لے کر وہ کچھ دیر اتھر اتھر گلیوں میں پھرے دکان داروں سے پوچھا ہر کسی نے میرے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا کوئی نہ بتا سکا کہ یہ کس کی بچی ہے تب وہ میاں بیوی مجھے لے کر اپنے گھر آگئے یہ ایک بے اولاد جوڑا تھا انہوں نے میرے والدین کی تلاش کی مگر ناکام ہونے پر مجھے گود لے لیا میرا نام انہوں نے نور رکھا کیونکہ میں ان کی بے نور زندگی میں کجالہ بن کر آئی تھی انہوں نے بڑے چاہوں سے میری پرورش کی ہر کسی کو یہی بابر کرایا کہ میں ان کی حقیقی بیٹی ہوں وقت گزرتا رہا میں سولہ سال کی ہو گئی اور میٹرک پاس کر لیا انہوں نے مجھ کو کبھی کوئی تکلیف نہ دی پیار ہی دیا ہمارے گھر کے پیچھے ایک گلی تھی اس کے ساتھ ہی کوٹھیوں کی لائن تھی ہمارے مکان کے ساتھ بھی ایک چھوٹے سا بنگلہ نما گھر تھا جس کی چھت سے ہمارا آنگن دکھائی دیتا یہ امیر لوگ تھے صاحب خانہ ایک بزنس مین تھے ان کا بھی ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام وقت تھا لیکن پیار سے سب اس کو راجہ کہہ کر بلاتے وہ بڑا خوبصورت بانکہ سجیلہ نوجوان تھا وہ جب بھی اپنے گھر کے اپری حصے میں جاتا اس کی نظر ہمارے آنگن پر ضرور پڑتی اس کی نگاہوں میں تجسس بھرا ہوتا جیسے کسی کی تلاش ہو میں سامنے دکھائی دے جاتی تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھتا مجھے لگتا کہ اس بانکہ سجیلے کو ضرور میری ہی جستجو ہے میرا بھی دل کرتا کہ اس کو دیکھتی رہوں تمنہ کرتی ہے کاش یہ خوبصورت لڑکا میری زندگی کا ساتھی بن جائے مگر جانتی تھی کہ ایسے خواب ہم جیسی میرل کلاس لڑکیوں کے لیے کتنے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ راجہ کا باپ ایک مالدار آدمی تھا اور میرے ابا سفید پوشت تھے یہ بھی سن رکھا تھا کہ امیر گھرانوں کے لڑکے بھولی بھالی لڑکیوں کو برباد کرتے ہیں وعدے تو کرتے ہیں مگر شادی نہیں کرتے میری عمر اس وقت گرچے چھوٹی تھی مگر تب بھی میں نے اپنے پورے شعور اور اکل سے کام لیا دل پر قابو رکھا اور بہت دنوں تک اس کی متلاشی نگاہوں سے بچتی رہی مگر اس امیر زادے نے بلاخر ایک روز مجھ کو اپنی چاہت کا اسیر کر ہی لیا باکسر اپنی چھت پر جاتا رہتا کبھی امتحان کی تیاری کے لیے اور کبھی دھوپ کے بہانے اپنی کوٹھی کی چھت پر کتابے لیے پڑتا مصروف نظر آتا ان دنوں ہلکی ہلکی سر دیا تھی میں بھی کبھی سبزی کاٹنے اور کبھی بال سکھانے کے لیے اپنے آنگن میں جا بیٹھتی تھی تبھی وہ اپنی چھت پر آتا اور کبھی پینسل تو کبھی کوپی گرا دیتا آواز پر میں سر اٹھا کر دیکھتی تو مسکر آتا تب میں اپنی مسکراہت کو ہوتوں میں دبا کر سر کو جھکا لیتی راج کیونکہ مجھ کو اچھا لگتا تھا لہٰذا میں اس کی ان حرکتوں کا برا نہ مناتی اگر دو چار دن وہ اوپر نظر نہ آتا تو میرا جی بہت اداس ہو جاتا متضیر ہو جاتی کہ کب وہ اپنی چھت پر آئے تو میرے من میں مسررت کے پھول کھلیں جس روز اس کو نہ دیکھتی سارا دن کوئی کمی محسوس ہوتی رہتی اور دیکھ لیتی تو دل ہرکا پھلکا ہو جاتا بہت عرصے سے یہ لوگ ہمارے پڑوس میں آباد تھے کبھی راجہ نے کسی کو شکایت کا موقع نہ دیا تھا محلے کے سارے لوگ اس کو ایک شریف لڑکا سمجھتے تھے اور اس سے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ محلے پڑوس میں کسی لڑکی پر نظر رکھتا ہوگا یہ این حقیقت تھی کہ وہ مجھ پر نظر رکھنے لگا شروع میں میں نہ سمجھی لیکن اس نے رفتہ رفتہ اپنی دیوان کی بڑھائی اشارے سے سلام کرنا احوال پوچھنا جواب میں سر جھکا لیا کرتی ایک روز میں سہن میں بیٹھی تھی اببا آفیس گئے ہوئے تھے اور امہ خالہ کے گھر میں سہن میں بیٹھی دال چاول صاف کر رہی تھی تب کہا ادھر سے اپنی چھت پر آجاؤ ضروری بات کرنی ہے وہ جان چکا تھا کہ میں گھر پر اکیلی ہوں مجھ کو اس کی منت سماجت سے لحاظ آ گیا اور میں اپنے زینے سے چھت پر چلی گئی اب ہم دونوں آمنے سامنے تھے اور ہماری درمیان چھوٹی سی منڈیر تھی وہ اپنی چھت کی منڈیر کے پاس کھڑا تھا اور میں اپنی چھت کے منڈیر کے پاس یہ ہماری پہلی ملاقات تھی درتے کاپتے میں نے اس کی بات سنی بس اتنا یاد ہے کہ وہ میری تعریف میں کچھ کہہ رہا تھا مگر میں کیا سن سکتی تھی کہ میرے تو کان ہی جیسے بند ہو گئے تھے پلک جھبکتے میں واپس اپنے زینے سے سہن میں لوٹ آئی وہ مجھے روکتا رہ گیا مگر تیس تیس قدموں سے ایک ہی ساس میں سارا زینہ میں نے تیہ کر لیا سہن میں قدم رکھا تو ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو رہے تھے لگتا تھا کہ چھت پر نہ تھی بلکہ کسی نے مجھے کوئے میں لٹکا دیا تھا اپنے کمرے میں جا کر کتنی ہی دیر تک گمسم بیٹھی رہی تھی دوسری روز پھر سہن میں جا بیٹھی آج پہلے دن والا ڈر ختم ہو گیا تھا اس کو جیسے ہوا نے میرے سہن میں آنے کی خبر کر دی چل لمحوں بعد چھت پر موجود تھا اس نے پھر سے مجھے اشاروں اشاروں میں بلائیا میں نہ گئی تو وہ مایوس ہو گیا مگر سلسلہ تو چل ہی نکلا تھا کبھی حمد ساتھ دیتی کبھی حوصلہ ہار جاتی رفتہ رفتہ سارا خوف دور ہوتا گیا وہ مرحلہ بھی آ گیا جب ہم دور رہ کر بھی پاس ہو گئے میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ مجھ سے صرف بات کرنا چھونے کی کوشش نہ کرنا تم لوگوں کو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں تم ایک نیک چلن لڑکے ہو پورا محلہ تمہاری تعریف کرتا ہے نیک چلن ہی رہنا خدارہ دھوکہ نہ دینا اگر والدین سے مجبور ہو تو بھی کوئی بات نہیں پہلے سے بتا دو ہم خود کو غلط امیدوں سے پہلے ہی دکھوں سے بچا لیں گے مگر جھوٹی آنس دلا کر مجھ سے کھیل مت کھیلنا ورنہ میں میں موت ماری جاؤں گی اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا اور بہت منت کر کے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ نراز نہ ہو چلوازی میں کسی کے بارے میں یہ غلط رائے قائم کرنا اچھا نہیں ہوتا انسان بہت مشکل سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یوں ہی اگر رشتے طور ڈالے جائیں تو عمر بھر ایک دوسرے کے لئے تڑپنے اور پشتانے کے سوا کچھ نہیں ملتا میں ہر حال میں اپنے والدین کو راضی کر کے تمہیں اپنا لوں گا اس کی ان میٹھی باتوں سے اس کی محبت اور یقین نے میرے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا ادھر میں خوابوں میں آنے والی خوشوں کے استقبال کو دیار تھی ادھر راجہ تھا کہ گھڑی گھڑی مجھے اپنے گھر بلانے پر اسرار کرتا میں اس کو جواب میں یہی کہتی کہ راجہ صاحب اب تو میں آپ کے گھر تبھی آؤں گی جب بارات لے کر آپ مجھے لینے کے لئے آئیں گے ایک روز موسم بڑا سوہانہ اور عبر آلود تھا کہ بوندہ باندی ہونے لگی راجہ کے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے اس نے ہمارے آنگر میں جھاکا اور مجھے بلانے لگا میں نے حضب معمول انکار کیا تو ناراض ہو کر بولا اگر آج تم نہ آئیں تو پھر عمر بھر نہ تم سے بات کروں گا نہ تم کو بلاؤں گا ہمیشہ کے لئے یہاں سے تایہ جی کی گھر چلا جاؤں گے جو کہ دوسرے شہر میں تھا اس کے تیور دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا کسی صورت میں اسے ناراض نہ کرنا چاہتی تھی اب تو میں خود اس کی دیوانی ہو رہی تھی اب تک میں نے اپنے والدین کی عزت کا پاس رکھا تھا ایک مشرقی لڑکی کی طرح خود کو سمحالے رکھا تھا ورنہ تو میں اس کے ساتھ اڑھ کر آسمانوں میں بھی جانے کو تیار تھی اس کے بلانے پر بھی میں اس کے گھر نہ گئی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا خدا جانے اس کے ذہن میں کیا تھا اپنی عزت پر اڑ گیا اور اس کے بعد میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا بڑی مشکل سے دو ہفتے گزرے دل کی عجیب حالت تھی جی چاہتا تھا فوراں جا کر اس کو منا لوں اپنے دل کو سمجھاتی کہ راجہ ایک اچھا لڑکا ہے بھلا وہ کیوں مجھ کو بری نیت سے بلائے گا کیوں ہی گھر پر بلا رہا تھا اور میں نے اس کی محبت کا مان نہیں رکھا اب دل اس کی اچھائیہ گنوانے لگا وہ برے ارادو والا انسان نہیں ہے محلے والے اس کی شرافت کی گواہی دیتے ہیں نیک چلنہ نہ ہوتا تو کیوں یہ سب لوگ اس کی تعریف کرتے میرے ساتھ بھی تو راجہ کروئیا ہمیشہ شریف آنا رہا کبھی بات چیز سے آگے نہ بڑھا خط لکھنے پر اسرار کیا اور نہ کبھی تحفہ کا چکر چلایا ہم سائیوں سے اس کی باعزت تعلقات تھے غرص ایسی باتیں سوچ سوچ کر خود کو امادہ کر لیا اور دل نے مجھے راضی کر لیا کہ اس سے ملو ایک بچے کے ہاتھ پیغام بھیجوایا کہ مجھ سے ملو جہاں کہو گے آ جاؤں گی اس پیغام کبھی اس نے کوئی جواب نہ دیا دل میں ہوق سی اٹھی زندگی بیکار لگنے لگی تڑپ کر رہ گئی ایک روز دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی سیڑی سے چھت پر جا رہا تھا میں سہن میں بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی تھوڑے دیر کے بعد وہ اپنا زینہ اتر رہا تھا فوراں گھر کا دروازہ کھول کر میں گلی میں نکلی اور اس کے دروازے پر پہنچ گئی اس نے زینہ سے مجھے دہلیس پار کرتے دیکھ لیا میرا یہ ہر با کامیاب رہا فوراں نیچے آ کر راجہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا کہنے لگا گھر سے باہر کیوں نکلی ہو اس طرح میرے گھر کے سامنے مت کھڑی رہو کوئی دیکھ لے گا تو تمہاری بدنامی ہو جائے گی تم جو نراز ہو نرازی ختم کر دو تو ہی اپنے گھر جاؤں گی ورنہ یہیں کھڑی ہو جاؤں گی اچھا جاؤ میں ناراز نہیں ہوں جب بلاؤگی آ جاؤں گی لیکن اب کبھی ناراز مت ہونا ٹھیک ہے اس نے کہا لیکن ابھی گھر جاؤ اور آئندہ اس طرح گلی میں مت نکلنا اس نے نرم لہجے میں کہا تو مجھے قدر سکون ملا اور میں اپنے گھر کے اندر واپس پلٹائی ایک روز میں آنگن دھو رہی تھی کہ کسی نے دروازہ بچایا والد صاحب دروازے پر گئے پھپو کا بیٹا تھا اس نے بتایا کہ خبر کرنے آیا ہوں اممہ چل بسی ہیں آپ اور ممانی جان فوراں میرے ساتھ چلئے والد صاحب اور امی جان نے فوراں جانے کی ٹھانی اور جس گاڑی میں وقار آیا تھا اسی میں بیٹھ کر پھپو کے گھر چلے گئے جاتے ہوئے مجھ سے کہا کہ کنڈی لگا کر رکھنا ہم شام تک آ جائیں گے وہ پھپو کے گھر گئے اور میں گھر میں اکیلی تھی میرا دل اداس ہو رہا تھا بار بار راجہ کی چھت کی طرف نگاہیں اٹھتی میں تمنا کر رہی تھی کہ وہ نظر آ جائے اور میرے دل کی اداسی دور ہو لیکن وہ نظر نہ آیا آج ایسا موقع تھا کہ اگر وہ اپنے گھر بلاتا تو میں چلی جاتی لیکن وہ نظر ہی نہیں آیا دوپیر کے بعد تک میں سہن کے چکر لگاتی رہ گئی شام کو کہیں وہ دکھائے دیا میں نے بتایا کہ امی ابو پھپو کے گھر گئے ہیں آج ملنا ہے تو ملو اس نے کہا کہا ملو میرے گھر والے تو گھر میں ہیں تم کا اپنے گھر نہیں بلا سکتا دل بج گیا جانے کیوں راجہ سے تنہائی میں بات کرنے کی آرزو مجھے بے قرار کرنے لگی شاید اس لیے کہ وہ ہفتوں مجھ سے ناراس رہا تھا اور اب دھیر ساری باتیں کر کے اس کی خفقی کو دور کرنا چاہتی تھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا امی ابو دیر تک آئیں گے قریبی گاؤ گئے ہیں میں گھر میں اکیلی ہوں تم میرے گھر آ جاؤ اگر وہ اچانک آگئے یا کوئی اور آگیا تو امی ابو رات تک ہی آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا میرے لہجے میں اسرار تھا تب ہی نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے میری بات مان لی کہا کہ دروازہ کھولو میں بھی آتا ہوں چند منٹ بعد وہ ہمارے گھر کے دروازے پر موجود تھا میں نے آہر سن کر دروازہ ترند کھول دیا وہ اندر آگئے اور ہم نے دروازے کو لوگ کر لیا یہ ایسا لوگ تھا کہ اگر کسی کے پاس چابی ہو تو بہار سے چابی لگانے سے کھل سکتا ہے مجھے دھیان نہ رہا کہ ابو کے پاس چابی ہے یوں بھی یقین تھا کہ وہ مغرب سے پہلے آنے کے نہیں کیونکہ بھپو کی تطفیر مغرب تک ہونا تھی راجہ کو آئے بیس منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک اببہ جان آگئے وہ بہار کے دروازے کے لوگ کو چابی سے کھول کر اندر آگئے تھے ہم اس قدر اپنے آپ میں کھوئے ہوئے تھے کہ ان کی آنے کا کھٹکا بھی نہ سن سکے دراصل وہاں کچھ رقم کی ضرورت پڑ گئی تھی لہٰذا وہ پیسے لینے آئے تھے ان کو اپنے سامنے دیکھ کر ہمارے حواظ گم ہو گئے انہوں نے وہ غصہ کیا کہ خدا بچائے وہ بولے ابھی تم دونوں کوئی ٹھکانے لگاتا ہوں ہماری غیرموجودگی میں یہ کیا ہو رہا ہے آخر راجہ کو گھر آنے کی جرت کیسے ہوئی اس کو اندر کس نے بلایا میں نے روتے ہوئے کہا اببا جی بے شک مجھے مار ڈالیے مگر راجہ کو کچھ مت کہیے گا اس کا کوئی قصور نہیں میں نے ہی اس کو بلایا تھا راجہ نے بھی یہی کہا کہ میں گلی میں سے گزر رہا تھا مجھ کو نور نے آواز دی اور کہا کہ ہمارے ہاں کوئی پتھر مار رہا ہے دیکھو اور منع کرو خیر والد صاحب کو واپس فودگی والے گھر جانے اور اکم پہنچانے کی جلدی تھی انہوں نے کہا ابھی تم جاؤ میں تمہارے والد سے بات کروں گا اور مجھ کو حکم دے کے چلو تم گاڑی میں بیٹھو میں جن کپڑوں میں تھی انہی کپڑوں میں ان کے ہمراہ فپو کے گھر آگئی میرا جی اس وقت بہت پریشان تھا اور یہاں میت والے گھر میں تو رونا پیٹنا مچا تھا جس سے اور جی پریشان ہو گیا رات کو اپنے والدین کے ہمراہ ہمیں فپو کے گھر ہی رہنا پڑا اگلے دن گھر لوٹے تب ابو راجہ کے والد سے ملے اور تمام واقعہ ان کے گوشت گزار کر دیا وہ بیچارے شریف آدمی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے کہا کہ راجہ آپ کے سامنے بڑا ہوا ہے آپ کے سامنے بڑا ہونے والا یہ بچہ آپ کے حوالے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے جو جی میں آئے سزا دیں میں اوف تک نہ کروں گا کہیے گا تو مکان بیچ کر ہم کہیں اور چلے جائیں گے ابو انتہائی شریف آدمی تھے بولے آپ کو مکان بیچنے کے ضرورت نہیں بس اتنی عرض ہے کہ آئندہ کے لئے اپنے بیٹے کو قابو میں رکھے گا دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے ابو نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کاش کہ وہ مجھ سے پوچھ لیتے اور میں کہہ دیتی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے شرافت سے شادی ہو جائے گی لیکن یہ نہ ہوا اس واقعے کہ ایک ماہ کے اندر اندر والد صاحب نے میری شادی اپنے ایک رشدار کے بیٹے سے کر دی جو میری محبت کا انجام ہوا کہ بدیز بیا گئی اور ایڈیا رگڑتے رگڑتے رہ گئی اس کے بعد سنا کے دل برداشتہ ہو کر راجہ نے خود کچھ کی کوشش کی تھی والد نے میری شادی اجلت میں کر دی ایک کاش وہ راجہ کے والد سے کہتے کہ میری بیٹی کا رشتہ لے لو لیکن ان کی غیرت یہ بھی گوارہ نہ کر سکی میرا شوہر اچھی خصلت کرنا تھا محلوں میں بسنے کے خواب دیکھنے والی لڑکی اب ایک ایسے دیہاتی کی داسی بننے پر مجبور تھی جس کو عورت کی عزت کرنا بھی نہیں آتی تھی گاؤں کے اڈے پر اس کی دو بسی چلتی تھی سارا دن وہ اڈے پر رہتا اور نشا کرتا میں ہر بار اس امید کے ساتھ مہکے جاتی تھی کہ شاید ایک بار اپنے محبوب کو دیکھ لوں لیکن وہ کبھی مجھ کو نظر نہ آیا ایک دو بار گلی میں آتے جاتے اس کا سامنا ہوا تو وہ سر جھکا کر پاس سے گزر گیا اور میں اس سے یہ شکوا بھی نہ کر سکی کہ کہاں گئے تمہارے وہ دعوے مجھے حاصل کرنے کی خاطر کوئی کمال نہ دکھایا کہ اگر میرے پالنے والوں نے بھی مجھ سے مو پھیڑ لیا تو کدھر جاؤں گی وہ بھی یہی سوچیں گے ہماری سگی بیٹی ہمارا خون نہ تھی ورنہ ہماری لاج رکھتی شوہر جیسا بھی تھا نباہ کرتی رہی میں کبھی روٹ کر میکے نہ گئی تاکہ میری پروریش کرنے والوں کو کوئی یہ تانہ نہ دے کہ پرائی اولاد تھی تب ہی تمہارا مان نہ رکھ سکی لیکن اگر وہ میرے سگے والد ہوتے تو کیا میری پسند نہ پوچھتے ہو سکتا ہے نہ پوچھتے کبھی کبھی اپنا باپ بھی تو سکت ہوتا ہے میں یہ سوال کرنا چاہتی تھی ایک دن میرے شوہر نے مجھے اتنا مارا کہ میں لہو لوہان ہو گئی مرنے کے قریب تھی مجھے ہسپیٹل پہنچایا گیا تین دن تک زیرے علاج رہی میرے والی صاحب میرے پاس آئے میں نے ان سے پوچھا مجھے ایک راز کا بتا چل گیا ہے اور آج سولہ سال کی ہوں تب آپ سے اس راز کے بارے میں پوچھ رہی ہوں آپ میرے سگے باپ نہیں ہیں نا انہوں نے کہا تمہیں کیسے بتا چلا پھر میں نے اپنی ساس کی ساری باتیں بتا دی میں نے آپ کی علاج نبھانے کے لیے اس گھر میں نبھا کیا جبکہ آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کیا میں راجہ سے محبت کرتی ہوں یا نہیں اگر آپ میرے سگے باپ ہوتے تو کیا مجھے اس طرح بیہاتے کسی جنگلی کے حوالے کرتے وہ آدمی جس نے مجھے مارنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی والی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آگئے انہوں نے کہا میں جذباتی ہو گیا تھا سوچ بھی نہ سکا کہ تمہیں تکلیف پہنچے گی اب بتاؤ تم کیا چاہتی ہو مجھے نہیں بتا میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا باپ سمجھا ہے میں نہیں جانتی میرے سگے ماں باپ کہاں ہیں اب آپ کے حوالے میری خسمت ہے پہلے بھی آپ کے کیے پر میں سزا بھگتی رہی جبکہ قصر کوئی بھی نہیں تھا صرف محبت کی تھی میرا باپ میری بات سمجھ گیا اس کے بعد بس مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے لینے آئے ہیں اور میری خلا ہو گئی میں اپنے میکے میں رہی عدد پوری کی میرے والد صاحب مجھے پھر سے محبت کرنے لگے تھے وہ روز مجھ سے معافی مانگتے اور کہتے مجھے معاف کر دو سچ میں اپنی بیٹی سمجھا ہوتا تو اس طرح کسی آوارہ کے حوالے نہ کرتا وہ لوگ اس قابل نہ تھے پھر اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا نکاح کس سے ہو رہا ہے پھر جب دولہے کا نام بتایا گیا تو وہ راجہ ہی تھا بخت سچ میں میری بخت جاگ گئی اس نے مجھے قبول کر لیا تھا جب ہماری پہلی رات تھی تو میں نے اس سے کہا یہ ہمت پہلے دکھا دیتے تو کیا آج میں تمہاری بیوی نہ ہوتی کسی اور کی بیوی نہ بننا پڑتا صرف تمہیں ہی ملتی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں حلالہ کر رہی ہوں نہیں یہ حلالہ نہیں ہے اس کے بعد تمہاری کہیں اور شادی نہ ہوگی میں تمہیں عمر بھر سمحال کر رکھوں گا یہ میرا وعدہ ہے وہ رونے لگا میں نے اس سے کہا اگر مجھے یہ راز نبدا چلتا تو شاید میں اپنے اندر ہمتی ختم کر دیتی اور سمجھتی میرے سگے باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے وہ میرے سگے والد نہیں ہے لیکن سگے باپ سے بڑھ کر پیار دیا ہے تب ہی میری محبت مجھے ملی بے شک وہ بہہ گئے تھے اور جذبات میں آ کر انہوں نے ایسا انتہائی خدم اٹھایا لیکن آج وہ معافی مانگتے ہیں مجھے ہرگس نہیں پتا تھا کہ میرے دلہ تم بنوگے میں تو بس قسمت پر شاکر تھی اور صبر کر رہی تھی سارا معاملہ اپنے والد پر چھوڑ دیا تھا تمہیں میری زندگی میں آنا تھا سو آگئے اس کے بعد ہم ہسی خوشی زندگی گزارنے لگے میں نے اپنے والدین کی عزت کا مان رکھا آج بھی سوچتی ہوں کہ میں کس کی اولاد تھی بچپن میں کس کے ہاں سے نکلی تھی کہ میرے والدین نے مجھے ڈھونا نہیں ہوگا کہ مجھے تلاش کرنے کی جس جو نہ کی ہوگی خیر جو بھی ہے میری قسمت میں اچھا لکھا تھا